رام رام گاؤں کے جتنے بھی اقزامز ہوتے ہیں ٹھیک ہے گاؤں کے جتنے بھی تم لوگ پیپر دینے جا رہے ہو یا پھر دے چکے ہو یا پھر دینے والے ہو بھی گاؤں میں کون کونس اقزام آتے ہیں پٹواری لیکپال ویڈیو جتنے بھی اس طریقے کے اقزام آتے ہیں ان کے لئے کچھ ٹپس ہیں جو جرور کام کرتی ہیں اور تمہیں دیکھنا چاہیے اس چیز پر سب سے پہلی بات یہ جب گاؤں کے اقزامز ہوتے ہیں تو ان میں بہت کلکولیسن نہیں مانگتے ٹھیک ہے بہت بڑی بڑی کلکولیسن ہو گئی یا پھر بہت لیندی کوشن ہو گئی یا پھر تمہیں بہت گھسنا پڑے ان کوشن میں وہ نہیں مانگتے گاؤں کے جتنے بھی اقزام ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھو ہم نے بھی ایک گاؤں کا اقزام دیا تھا اس میں میرا ہوا نہیں تھا ہم نے نہیں دیا دوست نے دیا تھا ہم نے ایکی دیا تھا وہ دو دیئے تھے یو بی بلس کا اور سی آری بیف کا دونوں میں ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو گاؤں کے جب تم پیپر دیتے ہو تو سب سے پہلی بات گاؤں کے بارے میں تمہیں جاننا پڑے گا کیونکہ گاؤں میں تم نوکری کرنے جا رہے اور تمہیں بھیگا بیسوا یہ سب چیزیں نہیں اگر پتاؤں گی تو تم کسے وہاں پر نوکری کر پاؤں گے تو یہ تو ریالیسٹک بات ہے اس میں کو یہ بھی نہیں کی کتابی گیا اس کا جندگیم کیا یوز اس کا تو یوز بھی ہے تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ تمہیں گاؤں میں ہر چیز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے گاؤں میں ہر چیز کے بارے کا مطلب پتا ہے یہاں پہ ہر چیز کے بارے میں پتا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جمین وہ کھیتی کس طریقے کی ہو رہی ہے پھسل کس طریقے کی اوگتی ہے وہاں پہ کس طریقے کا پانی ہے کس طریقے کا پورا ایٹموسفیر ہے اور کس طریقے کی بحاثہ بولی جاتی ہے اور گاؤں میں کیا گاؤں کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ہر چیز تمہیں سمجھنی پڑے گی ہر طریقے سے اور ہر ایک طریقے سے سمجھنا پڑے گا کرنٹ اپیس کے محتیم سے بھی تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ تم جتنا ہو سکے جیسے یوپی کی تیاری کر رہے ہو تو یوپی کے بارے میں تمہیں اٹلیس سارے جلوں کے پچھتر جلوں کے بارے میں سب کچھ پتا ہونا چاہیے کوئی مندر ہے کوئی مسجد ہے کچھ بات ہم کر رہے ہیں دیکھو یہ گاؤں کی تیاری اگر تم لوگ کر رہے ہو تو تم لوگ یہ مت سوچو کہ تمہیں کوئی آفیس ایسے ایسی والا آفیس ملے گا اگر تم اچھی پوس پر چلے گا پھر بھی ہاں یوپی ایسی اگر نکالتے ہو تو بات آلگ ہے آئی ایس پیسیس کی لیکن باقی اگر اگزام میں تم سوچ رہو کہ ایسی بند کمرہ ملے گا بڑھیا ایسی چلے ہو بس فائل میں سائن کرنا پڑے گا اب وہ ٹائم نکل گیا ہے اب وہ ٹائم نہیں رہا جب سے یوگی جی آئیں اتنا تو اچھا کر دیا ہے کہ اگر تم نے نوکری وہ جوائن کری ہے تو تمہیں کام کرنا پڑے گا پہلے کیا ہوتا تھا سوائی کرمچاری اپنی جگہ کسی کو رکھ کسی کو رکھ کے دو چار جار رو بھی دیتے اپنا گھر میں لیٹے رہ دیتے اب یہ نہیں ہوتا ہے اگر تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا کوئی بندہ کام کرتا دکھا دو سسپنٹ تم ہوگی ٹھیک ہے اپنے پاس سے برخواست تم کیے جاؤ گے اس لیے سرکاری تیاری جب بھی کرتے ہو تو یہ گاؤں کے لیے خاص کر ہمیشہ یہ سوچ کیا کرو کہ تمہیں گاؤں میں ہی رہنا پڑے گا یہ سوچ لیا کرو تو تیاری ہسان ہو جاتی کیونکہ اگر تمہارا موٹیویشن یہی ہے کہ تم گاؤں کے روٹس میں رہے کے کام کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن اگر تمہیں گاؤں بلکل بھی نہیں پسند دے تو تو نوکری تمہارے لیے ہے ہی نہیں کیونکہ گاؤں میں اب جانا پڑتا ہے اور ڈیلی بیسز پر جانا پڑتا ہے پہلے یہ نہیں تھا پہلے تھا کہ آفیس میں بیٹھے رہا فون کر دو کہ ہاں ہو جائے گا کام اب نہیں ہوتا ہے تمہیں جا کے خود سے فائل کر لگانی پڑے گی خود سے سارا سب کچھ سروے کرنا پڑے گا سب کچھ خود کرنا پڑے گا تو گاؤں کے اگزام کے پاوم بھرنے کے پہلے گاؤں کے بارے میں جرور سمجھ لیا کروکی کلچر کیا ہے لوگ وہاں رہتے کس طریقے سے ہمیں ڈیل کیسے کرنا ساری باتیں پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے رام رام جائے